ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوا بے دہاشا اسے محبت ہوئی جان سے زیادہ اسے محبت ہوئی اس نے اپنے دل میں یہ تھان لیا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس عورت کو حاصل کرنا ہے وہ عورت ایک سفر کے لیے نکلی روانہ ہوئی جب اس عاشق کو اس باپ کا علم ہوا تو یہ اس کے پیچھے چل دیا چلتا رہا چلتا رہا پچھلے دور کا عالم یہ تھا کہ لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور جب رات ہو جاتی تھی تو وہ جنگل میں کنی خیمہ لگا کے رات گزارتے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد علیہ صبح وہ اپنی منظر کی طرف رمان دمان ہو جاتے تھے جب وہ تمام لوگ راستے میں ایک جنگل کے قریب پوچھے رات ہو گئی تمام قافلے کے لوگوں نے خیمے لگا دیئے لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشہول ہو گئے اب جب کس طرح پر لیٹنے کا وقت قریب آیا سب لیٹ گئے جب اس نوجوان کو یہ اندازہ ہوا کہ سب سو گئے ہیں تو یہ اس عورت کے قریب گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہاری محبت میں کہاں سے چل کے کہاں تک آ گیا ہوں اپنی خواہش کا اظہار کیا وہ عورت اللہ سے کرنے والی تھی وہ عورت اللہ کو سجدے کرنے والی تھی وہ عورت جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا وہ عورت جسے موت کا علم تھا وہ عورت جسے موت کا یقین تھا وہ عورت جسے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں مٹھنے والی ہیں باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے اس نے کہا تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی دور آگئے ہو تو تم میری ایک بات مانو تم جا کے پورے قافلے کا چکر لگا کے آ جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کوئی جاگ تو نہیں رہے کوئی دیکھ تو نہیں رہے وہ نوجوان تیزی سے اٹھا جا کے سارے خیمیں جتنے لگے تھے سارے خیموں پر چکر لگا لیا اور سارے خیموں پر چکر لگانے کے بعد واپس بہت تیزی سے آیا کہا نہیں کوئی نہیں جاگ رہا ہے سب سو رہے ہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے کوئی نہیں جاگ رہے سفر کے تھکے ہوئے تھے پریشانی کے عالم میں تھے کھانا کھایا سارے سو گئے کوئی نہیں جاگتا ہے صبح سے پہلے کوئی پیدار نہیں ہو گا اس عورت نے کہا تھا اس شخص سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سب سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں کوئی نہیں جاگ رہے کوئی نہیں جاگ رہے کوئی نہیں دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے اس عورت نے کہا تو تیرا کیا خیال ہے اس ذاتِ گرامی کے بارے میں جسے نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے تیرا کیا خیال ہے اس خدا کے بارے میں نہ جس کے لئے رات کا انہیرہ ہے نہ جس کے لئے دن کا اجالہ ہے نہ رات ہے نہ دن ہے قرآن اعلان کرتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُولِنُونَ اے دنیا والو جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس عورت نے کہا کیا قیال ہے کیا قیال ہے اس پروردگار کے بارے میں جسے نیند نہیں آتی ہے جو سوتا نہیں ہے یہ تمہارے یقین کی کمزوری ہے یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کہ تم رات کی تنہائی میں گنہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہو ایک گنہ کرنے والا نوجوان اکیلے روم میں اکیلے کمرے میں دروازہ بند کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے میرے گنہ کی خبر میرے والد کو نہیں میرے گنہ کی خبر میرے دادا کو نہیں میرے گنہ کی خبر میری ماں کو نہیں میرے گنہ کی خبر میری بہن کو نہیں یہ سوچتے والا آخر سوچ کیسے سکتا ہے یہ بات وہی سوچ سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو گیا ہو ورنہ ایمان والا یہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے اللہ ہر حال میں دیکھتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے جائے کتنے ہی تالے لگا دی جائیں زلیخہ کے سات تالے لگا دینے کے بعد میں یوسف نے دنیا کے سامنے یہی نزاز دیا تھا زلیخہ کے سات تالوں کے اندر بھی اللہ دیکھتا ہے اللہ اکبر یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا یقین ہے یہ ہمارا مزاج ہے دنیا میں گناہ کرنے والے رات کی تنہائی میں رات کی اکیلے پن میں رات کی سناتے میں موبائل فون ہاتھ میں لینے کے بعد عیاشیاں کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو علم نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے دنیا کا کوئی انسان جانے نہ جانے درئیے اس پرورتگاہ سے جو قیامت کے دن کا مالک ہے درئیے اس پرورتگاہ سے جو جنت کا مالک ہے جو جہنم کا مالک ہے درئیے اس پرورتگاہ سے درئیے اس اللہ سے جو قیامت کے میدان میں جب آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کی تنہائی راتوں کے وارے میں کیا جب آپ دیں گے آپ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں جب آپ کے نبی قبر میں تشریف لائیں اور ان تنہائی نیومیں گنہ کرنے کے وارے میں آپ سے سوال کر دیا جائے کیا جب آپ دیں گے آپ رسول اللہ کے سامنے سوچئے یقین رکھئے اس عورت نے کہا سب سوگے ہاں سب سوگے کوئی نہیں جانگ رہے اس عورت نے کہا تھا کیا خیال ہے اس ذات کے وارے میں جسے نید نہیں آتی ہے کیا خیال ہے اس ذات کے وارے میں جسے اونگ نہیں آتی ہے کیا خیال ہے اس ذات کے وارے میں جس کے لیے نہ دن ہے نہ راکھ ہے نہ مہرہ ہے نہ مجھالہ ہے وہ کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھتا اور جانتا ہے یہ جملہ تھا یہ جملہ تھا جب اس عورت کی زبان سے نکلا دل کی بات تھی دل سے نکلنے والا یہ جملہ تھا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے نکلنے والا جملہ تھا دل تک پہنچ گیا جب یہ جملہ سنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ جملہ سنا اللہ دیکھ رہا ہے دل تک پہنچ گیا یہ جملہ جس ان کے روم پہ کھڑے ہو گئے آنکھوں سے آنسو بھنے لگے اسی وقت میں سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اے اللہ میرے تو ذہن میں یہ خیالی نہیں آیا آج تک کہ تُو ہر جگہ دیکھتا ہے میں تو یہ سوچتا تھا کہ تنہائی میں جہاں دروازہ بند کوئی نہیں دیکھتا ہے میں نے تو اس پر کبھی غوری نہیں کیا کہ تُو ہمیشہ دیکھتا ہے میں نے تو اس پر غوری نہیں کیا تُو ہر جگہ دیکھتا ہے میں نے تو اس پر کبھی غوری نہیں کیا کہ تُو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اچالے میں بھی دیکھتا ہے اے اللہ یہ بات مجھے آج سمجھ میں آئی ہے یہ بات مجھے آج خیال میں آئی ہے کہ تُو ہر جگہ دیکھنے والا ہے اسی وقت توبہ کی اللہ کی طرح سے توبہ کرنے کے بعد واپس آ گیا ایک زمانے کے بعد جب اس نوجوان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد کسی نے خواب نہ دیکھا خواب نہ دیکھ کر اس سے پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تمہارا حال کیا ہوا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے خوشی سے جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے سوال کرنے والے میں پوچھا جہاں تک ہم جانتے ہیں زندگی میں کوئی ہم نے تیرا عمل ایسا نہیں دیکھا جو بخشش کے لائے ہو ہم نے زندگی میں تیرا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا کوئی عمل ہم نے تیرا ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کا کرم نازل ہونے کے لائے ہو لیکن اللہ نے تجھے بخشا تو بخشنے کی بجا کیا رہی تو اس نے کہا میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے لیکن ایک گناہ ایک گناہ وہ ایسا گناہ تھا کہ جس گناہ کی کرنے پر میں قادر تھا میرے پاس وہ گناہ کرنے کی طاقت تھی اس گناہ سے روکنے والا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی طاقت تھی میں بالکل اس گناہ کے قریب تھا گناہ کر سکتا تھا روکنے والی کوئی چیز بیچ میں موجود نہیں تھی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ساری گناہ کی تیاری ہونے کے باوجود میں نے اس گناہ سے توبہ فقط اس لیے کی کہ کہیں میرا فروردگار ناراض نہ ہو جائے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں نے محض اللہ کے خوف کی بنیاد پر گناہ سے توبہ کی وہ گناہ سے توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسی ایک عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا